ایک بات جو میری سمجھ سے باہر ہے وہ یہ کہ جب ڈمپل تھوانی جو کی ریا کی پڑوسن ہیں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کسی کو کہتے سنا کہ تیرہ جون کی رات سوشانت ریا کو چھوڑنے ان کی بلڈنگ میں آئے تھے اور آج جب سی وی آئی ریا کی بلڈنگ میں پہنچی اور ان کا بیان درز کیا تو انہوں نے اس بات سے انگار کر دیا کہ وہ اس شخص کو پہچان سکتی ہیں اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جس نے بھی اس بات کو کہا کیا انہوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی چہرہ نہیں دیکھا کہاں پر ایک کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات سنی کیا وہ ان کی بلڈنگ میں آنے والا کوئی ڈرائیور تھا ووچمن تھا یا پڑوسی تھا یا پڑوسی کے آیا ہوا کوئی گیسٹ تھا کون تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈمپل تھوانی کو یہ تو یاد رہا کہ انہوں نے کیا سنا پر کس نے کہا یا نہیں سنا ظاہر ہے یہ بات کسی نے چیخ کر نہیں کہی ہوگی ان کے آس پاس رہا ہوگا وہ اس کا ڈیل ڈال بتا سکتی ہیں ہلیہ بتا سکتی ہیں اس طریقے کا دکھنے والا بکتی تھا ایسا دکھتا تھا لیکن ان کے بیان میں صاف صاف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اسے پہچان ہی نہیں سکتی اب یہاں پر سوال ایک دوسرا یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان پر کسی طریقے کا کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ یہ کہہ دینا دیکھئے جب میں نے ان کا ریپبلک ٹی وی پر فونوں سنا تھا تو اس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ جس نے بھی دیکھا ہے اس نے اپنا بیان سی بی آئی کو دے دیا ہے لیکن آج جو خبریں آئی ہیں نیوز ویب سائٹس پر اس میں صاف آیا ہے کہ انہوں نے سی بی آئی سے یہ کہا کہ میں اسے نہیں پہچانتی اور نہ پہچان سکتی ہوں تو اب اس میں سے سچ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ریا چکرورتی کے جو لائر ہیں ان کا بیان آ گیا ستیش مانش اندے کا کہ جا کر ان کا انٹرویو کریے اور پوچھئے ان سے انہوں نے سی بی آئی کو کیا بتایا ہے تو کیا کہیں سے کوئی دباؤ پڑ رہا ہے اس کے بعد ایسا ہوا ہے کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے ریپبلک ٹی وی پر جب انہوں نے یہ فونوں دیا تھا ٹیلی فونک انٹرویو میں انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی تھی کہ میں نے کسی کو کہتے سنا تھا اور جنہوں نے کہا ہے انہوں نے اپنا بیان سی بی آئی کو دے دیا ہے لیکن آج ان کا اس بات سے پلٹ جانا کہیں نہ کہیں اس بات کو بتاتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو ان پر دباؤ ڈال رہا ہے یا یہ تیرہ جون کی بات کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے خیر سچ تو سامنے ضرور آئے گا کیونکہ بھاجپا نیتا ویبی کارند جی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ایک چشمدید ہے امید ہے کہ سی بی آئی اس چشمدید کا بھی بیان درز کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور تیرہ کی رات سشانت کا فون کہاں تھا اور ریا کا فون کہاں تھا اور کیا یہ دونوں فون ساتھ میں تھے اس سے بہت کچھ ساف ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ ان گواہوں پر زور دباؤ ڈالا جائے پریشرائز کیا جائے اس سے پہلے بہت ضروری ہوگا تاکہ یہ سچ نکل کر سامنے آ جائے تاکہ جو بھی گنہگار ہیں وہ پکڑے جائیں